موسیقی ایتیاس بابا صاحب نے کہا تھا کہ جو بھولتا ہے یا اسے دیکھتا نہیں ہے وہ نیا ایتیاس نہیں بنا سکتا اگر ہم لوگ انیس سو چھالی سے دیکھیں انیس سو پچاس تا ان چار ورشوں کو اگر ہی صرف ہم لوگ دیکھیں تو شاید میرے خیال سے بابا صاحب نے جس بات کا کہا تھا کرانتی اور پرتی کرانتی کی بات جو بابا صاحب نے کہی تھی وہ میری حساب سے ان چار ورشوں میں سکھش ہو جاتی ہے چھالی سے انیس سو پچاس تک کا ایسا پیریڈ ہے جہاں میرے خیال سے سویدان بنایا جاتا ہے سویدان کی بنیاد کیا ہوگی وہ ترے کی جا رہے ہیں عام انسان جو ہے اس کے عدیقار کیا ہوگی اس کے عدیقار ترے کیا جا رہے ہیں سرکار اور انسان جو ہے اس کے رشتے کیا ہوگی اس کا ایک ترے کیا جا رہے ہیں سرکاریں جو یہاں پر بنے گی یہ سرکار کس دھن سے لوگوں کے ساتھ اپنا روزان بنائے گی اس کی بھی ترے کیا یہ میں سمستان کی بنیادی مدد ہے جس پر یہ سویدان بنا ہوا ہے دوسری طرف آج کی جو مرتبان سرکار ہے اس وقت جنسن تھا آج آرے سے بی جے پی بن چکا ہے ان کا اگر ہم نے اس وقت کا ایتیاں سے اگر دیکھیں تو شاید کس مستان کی دو چار دھانم کا جو تکڑاو ہے اور جس کو بابا صاحب نے کرانتی اور پتی کرانتی کی بات کہی تھی اس کی میرے خیال سے سپرسٹر روپوں کو دکھائی دیتا ہے جب یہاں بات تائی ہوئی کہ یہاں 18 سال کے اوپر کا جو بھی انسان ہے یا 19 سال کا یا 21 سال کا جو انسان ہے اس کو بوٹ کا عدکار ملنا چاہیے سبی کو ملنا چاہیے تو یہی آج سے سوش میں ہندو پرشا ہندو بہا سوا اب سادو سانتوں کا جو سمجھنسل اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کو عدکار دینا غلط ہے بشتیش کے زمانے میں جن کو عدکار ملاتا زمین ہے جو ٹیکس ہے جس کو سکھ پڑا لکھا ہے اس کو ہی جو بوٹ کا عدکار ملنا چاہیے وہ ہی پرمپرا یہاں پر چلنے میں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ان سالوں کو ان لوگ ادھیان کرے تو آج ہر کوئی بیقی یہ کہہ رہا ہے کہ سویدان پر جو خطرہ ہے اس خطرے کی جو روپ ریکھا ہے وہ روپ ریکھا ہم کو مل سکتی ہے آج جو ہے وہ ڈیموکرسی ہے عام انسان کی ڈیموکرسی ہے پانچ سال کی ڈیموکرسی ہے اس وقت یہ کہا کہا تھا کہ دیموکرسی نہ ہو جس طرح چائنہ میں ڈیموکرسی ہے پارٹی کی ڈیموکرسی ہے اس طرح سے ڈیموکرسی ہو اگر ڈھو نہیں لیا سکتے تو پریسڈینچل ڈیموکرسی بھی آئی ہے جس طرح امریکہ میں ڈیموکرسی ہے اس طرح سے ڈیموکرسی بھی آئی ہے لیکن آپ نے نیچے بیٹیوانس میں چلا رہے ہیں اور اس لیے جو ہے یہ بھنیانی باتوں کا انتر جو ہے یہ دونوں سنگٹلوں میں دوسری طرف یہ تھا کہ سبھی کو برابر لانے کے بعد تھی انہوں نے اکھا کہ ہم سبھی کو برابر مانتے نہیں ہے کیونکہ یہ دیش کی سنسکتی نہیں ہے اس دیش کی سنسکتی جو ہے وہ وشمتہ کی سنسکتی ہے اور وشمتہ کی سنسکتی کو اگر یہاں پر برخرار رکھنا ہے تو منووادی بیوستہ اس دیش میں لے آنی ہے تو آج جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ منووادی بیوستہ آئے یا جو بردیکانتی کی سرکار بنی ہے اس کو ہم لوگ نیچے اتارے اور دوبارہ سیکلر فورس سے جو ہے اس دیش میں ستہ پہ آیا یہ ہم لوگ کی ایک ذمہ داری ہے آرکشن اس کا ایک مدہ ہے جس طرح سے سپریم کورٹ پہ یہ معاملہ گیا ہے دو آجار آٹھ میں اگر اترپدیش سے یہ شروعات ہوئی بی ایس بی کی سرکار تھی اگر اس وقت بی ایس بی کی سرکار اگر سپریم کورٹ کو تتہ دیتی تو شاید میری قیل سے ناگراز کا جیجمنٹ بھی نہیں ہوا وہاں پر ہوئی لیکن گلتیاں ہم لوگ سے بھی ہوئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ گلتیاں دوبارہ ہوں گی نہیں ایسا ہم لوگ کو یہاں پر دیکھنا ہو سپریم کورٹ کو جب بتایا گیا 902 میں 1902 میں اس وقت کی جو ہائی کورٹ تھی بمبئی ہائی کورٹ تھی اس وقت کے بمبئی ہائی کورٹ نے جو ہے ایک آرڈر نکالا تھا وہ آرڈر یہ تھا کہ شلکاست اور شلکائی جو لوگ ہیں شلکاست اور شلکائی جو لوگ ہیں ان کو کورٹ میں آنے کی عزازت دی گئی لیکن کورٹ میں آنے کی عزازت دینے کے بعد ان کو بیٹھنے کا ایک علب سے جگہ بنائی گئی یہی جب آپ ہی ریویو پیٹیشن آیا مہاراستہ کا پیٹیشن آیا خدناتک کا پیٹیشن آیا اس کو یہ آرڈر جب جھوڑے گا ہے تب سرکار کے سامنے کوٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا کہ شلکاست اور شلکائی کو جو آرکسن ملا ہے اس کی بنیاد ہی الگ ہے اس کی بنیاد ہی الگ ہے اور اس کی سنائی ہونے بینا ناغلاز کے جیسمنٹ کو جو ہے بھگل کروا دیا ہے اور سرکار کوٹ نے کہا ہے کہ ریزرویشن ان پروموشن یہ جو پرنسپل ہے یہ تیہ کیا جائے گا لیکن اتر پردیش کے سرکار جو ہے اس کو ماننے کیلئے تیار کئی راجے سرکار جو ہیں ماننے کیلئے تیار میں مکہمتری سے اتنا ہی عرض کروں گا چاہے آپ کتنا بھی کہیے کہ رسس سبھی کانون سے اوپر ہے اور اس لیے اس لیے اس کے جو بندے ہیں وہ بھی کانون سے اوپر ہے لیکن پچھلے ایک مہینے ایک مہینے میں تین نوٹسس محمد بھاگوات کے نام سے کوٹ نے جاری کیا تین کوٹ نے نوٹسس جاری کیا کہ ہمارے سامنے ہاتھے جو اپنے ہاتھ کو خانون کے اوپر مانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پرائی منسٹر ہمارے پاس آئے لیکن ہم پرائی منسٹر کی پاس جائیں گے کوٹ کو جو باڑ کے نیچے لانے میں خریدہ ہے تو اس کا دیجئے سرکار کی طور سے سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم دے نہیں سکتے سپریم کورٹ ہوگا کہ آپ سرکار سے کہیے کہ انیوں لوگ میں جو ہے وہ کا کسٹ ہے اس کی آپ دیجئے کیونکہ آپ سپا نہیں سکتے یہ جو سیکرسی کا کلاوز لے کے سرکار بیٹھی ہے سرکار سے ہم لوگ یہ کہہ رہی کہ سرکار بنانے والے بھی ہم لوگ بوٹر ہے اور سرکار بگاڑنے والے بھی بوٹر رہی ہے اس لئے وہ اس دیش کا راجہ ہے وہ جب باگتا ہے تو آپ آپ اسے روپ بھی سکتے میں آج یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سرکار چڑھی ہے یہ پوری پتیوں کی سرکار ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہندووں کی سرکار ہیں میں ہندووں کی سرکار اس کو مانتا نہیں ہوں یہ لٹوروں کی سرکار ایک انٹرنیشنل سنستہ ہے اور اس انٹرنیشنل سنستہ کا ایک کام ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر میں پوجی پتی ہے اور ان کی پونجی پتیوں کی جو بیکیا ہے پانچ سو کروڑ کے اوپر اس کے جس کی پونجی ہے ناغت ہے اس کو وہ امیر مانتے ہیں اور ہر دیش میں ایسے بیکتی ہیں کتنے بیکتی اپنا دیش سوٹے بہا جاتے ہیں ایک بیورم رکھتے ہیں ایک گیتہ بناتے ہیں پچھلے تین مہینے پہلے انہوں نے یہ ڈیٹا ریجز کیوں سرکار سے بھی میں نے چیلنج کیا کہ آپ کہیں یہ صحیح ہے غلط ہے 2014 سے لے کے آج تک 2014 سے لے کے آج تک 75 ہزار ہندو فیمیلیز جو ہے ہندو پریوار جو ہے وہ دیش چھوڑ کے چلے گئے وہ دیش چھوڑ کے چلے گئے کے دیش میں روپیوں کا جو امولین ہو رہا تھا روپیوں کا جو امولین ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی وہ اپنی پروپرٹی وہاں سے بیٹھ کے بیش رہے ہیں ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں ڈالر لے جا رہے ہیں ڈالر کے مان جادہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ کام ہو گیا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا 75,000 فیمیلیز جو ہندو فیمیلیز ہیں جو اس دیش سے مائگریٹ ہو چکی ہے اور مائگریشن کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے ایڈی لگا دیا ان کے پیچھے مدنی لگا دیا سی بی آئی لگا دیا ایڈی لگا دیا ان کا کہنا ہے کہ ہیں جب ہم اس دیش کی ٹیکس پڑھ رہا ہے ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی انکوائیلی نہیں ہے تو پھر آپ نے نئے سی انکوائیلی کو شروع ہے یہ در اور بھے کا جو ماحول اس سرکار نے بنا ہے کئی پریوار ہے جو مائگریٹ ہونے شروع اب اگر ہم وہ کہیں گے کہ یہ سرکار اگر ہندو کی سرکار ہے تو مائگریٹ کرنے والا بھی ہندو ہے تو یہ سرکار کاس ہے جو امیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بلیکٹ کرنے کے میں لگی ہوئی ہے کہیں آدھکاری ہے ریٹارڈ آدھکاری ہے وہ ریٹارڈ آدھکاری آج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ماحول کبھی نہیں تھا کہ جو آج ماحول اور ماحول یہ ہے کہ آپ کو فون کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سمپتی ہے آپ کے پاس یہ اتواری کر رہے ہیں آپ اتواری اگر رکھنا چاہتے ہو تو مدد کرتی ہے یہ جو لٹوروں کی جو سرکار ہے اس لٹوروں کی سرکار ہم لوگوں کا آواز اٹھانی ہوگی چاہے وہ سرکاری کرمچانی ہو یا بگرگر سرکاری کرمچانی ہو یہ جو در کا ماحول ہے اس کو اگر دون کرنا ہے تو ہموں کے پاس نہ سمپتی ہے نہ پیسہ ہے اور نہ در ہے اس لئے جس کے پاس سمپتی نہیں ہے جس کے پاس سادن نہیں ہے وہ ہی سرکار کی خلاف لڑ سکتا ہے اور اترپدیش کے اندر جتنے بھی کمیشنر ہے انہی سبھی کمیشنر کے اندر آج جس طرح سے دھرنا پردیشن ہو رہا ہے اسی طرح سے دھرنا پردیشن ہر کمیشنر کے اگر ہوتا ہے تو لوگوں کے مند کا جو در ہے اور بھے ہے محمد دور کروا سکتے ہیں اور یہ سرکار کو وہ ہٹا سکتے ہیں اور اس لئے دوستو یہ بلیک پیلی کی راجبیتی صرف پیسوں والوں کے دیر نہیں ہے راجبیتی میں بھی ہے یہ راجبیتی میں بھی ہے مجھے کئی لوگ پوچھتے کہ مدھ پدیش میں جو ہے سمجھوکا ہونا چاہیے وہ سمجھوکا نہیں ہوا میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں راجبیتی ایک طور سے جہاں پر بلیک میلنگ کی راجبیتی ہے وہاں میں نے کہا جو بلیک میلر ہے وہ پرشتی ہی ایسا بنائے گا کہ اس کے فائدے کی ہو اور پرشتی اپنے فائدے کی ہونا سمجھوکا ہے تو ہر نے اپنے اپنے طریقے سے ایریکشن لڑنا چاہیے اس لیے گولوانا پارٹی مدھ پدیش پہ اپنی طرف سے لڑ رہی ہے بی ایس پی اپنی طرف سے لڑ رہی ہے کانگریش ہوئے وہ اپنی طرف سے لڑ رہی ہے وہاں پر ایک او بی سی کی پارٹی ہے وہ بھی اپنی طرف سے لڑ رہی ہے سمجھوکا ہونے ہی نہیں کیا کہ اندر سرکار میں بیٹھے ہیں وہ سمجھوکا ہونے نہیں دے رہے اور سمجھوکا اگر آپ کرنا ہے تو یہاں دیل کے دروازے کھلے ہیں کبھی بھی آپ کو اندر جالا جا سکتا ہے تو یہاں جو باہر رہنا ہے آپ کو تو ہم جیسے کہیں گے وہ ایسا آپ نے ادا کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہو تو انکوائری آپ کی پیچھے لگی ہوئی ہے اس انکوائری کی اندر ہم لوگ آپ کو کبھی بھی گھیر سکتے ہیں اندر لے سکتے ہیں یہ ایک در اور ماحول بیدار میں نے مانتا کہ راجنیتی کسی ایک دیتا کی مطابق چلتے راجنیتی جو ہے ایک اہم آدمی کے اہم آئے انسان چلا سکتا ہے وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے ہم لوگ نے ایک تائے کرنا چاہے کسی کے ساتھ سمجھوکا ہو یا نہ ہو جس میں مدھے پدیشوہ میں نے کہا کہ جو جھتنے مالا ہے اس کے ساتھ پہ ہم لوگ چلے جائیں گے جو بیجیتی کو ہرارا ہے اس کو ساتھ پہ ہم لوگ چلے جائیں گے جس طرح کہ ہم لوگ راجنیتی چاہتے ہیں اگر اس طرح کی راجنیتی نہیں ہو لیں گے میں آج امید کر رہا تھا کہ دو میں نے دائم میں نے الیکشن پہلے آ جائیں گے فروری ماچ تک لوگ سوا کا ہیلیکشن شبات ہوگا یا ختم ہوگا مدھے پدیش کے اندر چھتیس گھڑ کے اندر راجستان کے اندر یا میزورام کے اندر ایک برسوی تھی بنا نہیں کتی ہے اگر اس پی بے اس پی کا یہاں پر سمجھو تا ہوتا تو یہ ایک الگ سے ماہور ہوتا لوگوں میں یہ وشواس ہوتا کہ اتر پردیش میں 80 سی اس ایمیلو پارلومنٹری سیتے ہیں اس 80 پارلومنٹری سیتوں میں سے 40 سیتے ہیں تو ان سے نکھا لیں سکتے ہیں اس گھڑ بندن سے نکھا لیں سکتے ہیں لیکن وہ ماہور بندے ہی نہیں دیا لیکن وہ ماہور بندہ ہی نہیں دیا کیونکہ سرکار جانتی ہے کہ یہ اگر ماہور بنتا ہے تو مدیو پردیش ہے چھتیس گھڑ ہے راجستان ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ راج جو اگر نکل گیا ہے تو پھر کے اندر نکلنے میں کوئی گیر نہیں ہے اس سرکار کی جو گھٹالے ہیں وہ سب سے بڑے گھٹالے ہیں ڈیزل کے پیٹرول کے دام پہلے بڑھا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو اتار رہے ہیں کتنے ہی سرکار کھل رہی ہیں سرکار سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کے ماتل سے عام آدمی کو آپ کیوں سے وہ پیسہ جہاں کھا رہا ہے یہ سرکار پوری طرح سے کنگال ہو چکی ہے ڈیزل کے پوری طرح سے کنگال ہو چکی ہے ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور اس لیے ریزل بینک میں جو پیسہ بچا ہے اس کو نکالنے کے چکر میں ہے پینشن میں جو پیسہ بچا ہوا ہے اس کو نکالنے کے چکر میں ہے لائی سی میں جو پیسہ بچا ہوا ہے اس کو نکالنے میں چکر میں ہے یہ سرکار چلا نہیں سکتے ایسی ایک پر سکتے ہیں قریب قریب سپریم پورٹ کہچے کی ہے اور وہ انگلز کہچے کی ہے یہ آپ کے بینکوں کے ڈیفالٹرز کون ہیں اس کے نام تو دیجئے بینکوں کے ڈیفالٹرز آپ اس کے نام تو دیجئے نہیں دیجئے اور یہ جو ڈیفالٹر سے ایک کر کے چھوڑے ڈاڑ لیں جس کو پچھتر لوگوں کا پچھتر ہزار ہمیں نہ گیا اس میں سے ایک بھی ڈیفالٹر نہیں گیا وہ law abiding citizens ہیں موسیقی 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 موسیقی